اللہ اکبر اللہ اکبر ایک جنگ یہ یرموک جس میں روم کی طاقت چوٹ گئی اس میں تین لاکھ تھے رومی تیسہ ہزار تھے صحابہ تابعین رومیوں کے لشکر میں ساتھ ہزار عرب تھے تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکھرائے ایک دن تہہ ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے تیس آدمی دے دو تیس میں ساٹھ ہزار سے لڑنے جاتا ہوں ابو سفیان کہنے لے کہ مذاق کر رہے ہو کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں تو کیوں بزدل بنتا ہے اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے جہلیت میں جبار اسلام میں بزدل کہنے لے کہ میں بزدلی کی بات نہیں انصاف کی بات کرتا ہوں تیس آدمی تھوڑے ہیں تو انہیں اگر کچھ کر رہا ہے تو ساٹھ لے کے جا ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے کسی فوج کے قانون سے پوچھو کسی جرنیل سے پوچھو آج کے پچھلے دوبے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار سے لڑنے جا رہے ہوں کوئی ہے اکل میں آنے والی بات تو حضرت ابو بیدہ فرمانے لگے بھئی خالد تیس تھوڑے ہیں ساٹھ لے جاؤ کہنے کے بات یہ ہے ابو بیدہ اس لشکر میں تیرے لشکر میں اس تو امیر ابو بیدہ تھے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں اس تیس ہزار کے لشکر میں ایک ہزار صحابہ تھے اور انتیس ہزار تابعین تھے کم میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا تو حضرت ابو پیدا کہنے کے پھر تو چھن لے ساٹھ آدمی حضر خالد ابن ولید نے نام لینے شروع کیا این فضل ابن العباس سب سے پہلے اہل بیث سے شروع کیا فضل ابن عباس کہاں ہیں این زبیر ابن العوام زبیر ابن عوام کہاں ہیں این عمران التمیمی عمر التمیمی کہاں ہیں سب سے بڑا ڈاکو بنو تے کا رافع بن عمران اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ 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 کتنے نمبر پر آ رہا ہے کن لوگوں میں آ رہا ہے خالد بن ولید ان لوگوں کو بلہ رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو لنکی جھولی خالی واپس نہیں لاتا تو چوتھے نمبر پر کس کو بلائا کہا این رافع بن عمرہ ابتائی وہ وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو وہ رافع بن عمرہ کہاں ہے چوتھے نمبر پر آ گیا سارے عرب کا بڑا ڈاکو چوتھے نمبر پر کن لوگوں میں آیا جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا عبداللہ بن عمر کہاں ہیں عبدالرحمان بن عبی بکر کہاں ہیں عبادہ بن سامد کہاں ہیں عمرت حمیمی کہاں ہیں حضیفت الیمان کہاں ہیں یہ ساٹھ آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں سب صحابہ ہیں سارے صحابہ کو نکالا تابعی ایک بھی نہیں نکالا چلالیس انسار چلالیس انسار نکالے سولہ معاجرین میں سے تو ایک انساری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے ہمیں آگے کرتا ہے تو خالد ابن عمری نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ مدینہ کا نبی اللہ کا نبی مدینہ والوں کو آگے کرتا تھا ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انسار مدینہ کو آگے کرتا تھا میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں تو کہلے گے ہاں سچ کہتے ہو چوالیس انساری اور سولہ معاجرین اور ساٹھ آدمی اور یہ ساٹھ ہزار عیسائیوں سے لڑنے جا رہے عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا بنو غسان ان کے نصیم میں محرومی تھی وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے تو یہ ساٹھ ہزار یہ ساٹھ جب آمنہ سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم دیکھا ڈر گئے نا میرا نام سنتے ڈر گئے دیکھو سولہ کرنے آرہے مجھ سے سولہ کرنے آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ظلیل ہو جائیں گے اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آرہے ہیں جب سامنے آکے کھڑے ہوئے تو آپ صفوں میں سے آگے آگیا کہنے کہ آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دوسری عادہ ہے اس خالے نے کہا کون سی شرطیں ہیں کہ تم کہہ کرنے آئے ہو کہ لڑنے کہ تم سولہ کرنے نہیں آئے کہ نہیں لڑنے آئے ہیں وہ بھی آگے عرب تھا کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ عرب کی ماں کا میں تانہ نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے ساٹھ آدمیوں پہ ساٹھ ہزار سے حملہ کر دیا وہ بھی بیچارہ بطبخت عربی تھا کپر میں مر گیا حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں تو آ تو سہی وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارہ نہیں کرتی انہیں حملے کا حکم دیا جب خالد بن ولید نے نہیں ٹلے انہیں حملے کا حکم دیا ساٹھ ہزار حملہ کرنے جا رہے ہیں ساٹھ آدمی ساٹھ ضرار ابن عزور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی وہ یہی لڑائی تھی نہ اس سے پہلے پہلی نہ بعد میں پہنی صف نہیں ٹوٹ سکی حملہ وہ ناکام ہو گیا تو دوسرا حملہ کیا صف نہیں ٹوٹ سکی ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار تظہر کرو تو تیسرا حملہ کیا صف ٹوٹ گئی جب صف ٹوٹ ہی تو خالد بن ولید نے فرمایا چھے چھے کی ٹولیاں بن جاؤ چھے چھے تو چھے 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 ایسر تولیاں بن گئے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن بڑھ رہے تھے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم وان اللہ لہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی الدورات والانجیل والقرآن ومن اوفا باہده من اللہ فسب شروب بیعکم الَّذی باعیاتم بی وذالک ہوا الفوز العظیم یہ آوات قریہ رہی ہے اور ایمان میں بہارہ رہی ہے خالد بن ولید چھے آدمیوں کے ساتھ خالد بن ولید فضل بن عباس زبیر بن عوام عبد الرحمان بن عبی بکر اور زرار بن عزور اور رافع بن علمیرہ عطاقی یہ چھے آدمی ایک ٹکڑی میں تھے چھے آدمی چھے آدمی ان میں رافع وہ رافع ڈاکو بتا رہا ہوں ڈاکو وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے وہ کتنا بلند ہو چکا ہے وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے کیا کام کیا تھا میرے نبی نے جس نے ڈاکو کو ایسا ہنچا پہنچا دیا کہ ارشن فی دعوں پہ ہلنے لگ گیا تو عبادہ بن سامد فرماتے ہیں لِللہِ دَرُّ خَالِدِ اِبْنِ الْوَلِيدُ میں قربان جاؤں خالد جیسا خَالَدَ زُبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ تَبَا عَدُوْيَا مَا عَشَرَ الْقِلَابِ اَنَا صَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ علیہ وسلم ارے نادانوں میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے وہ ابھی ساتھ دینے کو تیار ہے پھر کوئی توبہ تو کرے کوئی اس کو منائے تو سہی جب بازاروں میں گانے کی موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماں کو زلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہو اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط تول رہا ہو اور شراب آم ہو چکی ہو جوہ آم ہو چکا ہو تو شکر کرو ہم زندہ ہیں ہم پہ پتھر نہیں برسے ہم پہ آگ نہیں برسی اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں پر اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے میں ہوں عباس کا بیٹا فضل یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح تھے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غصان پیچھے ہٹتے بیس حملے کیے بیس کے بیس انہوں نے توڑ کے رکھ دئیے اور یہ چھے کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا اثر تک اور ابو بیدہ کہنے لے کہ خالد نے حلاق کر دیا میرے ساتھیوں کو صحابہ سارے صحابہ تھے نا تابعی کوئی نہیں تھا کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہنے لے کہ اٹھو تیاری کرو چلو حملہ کرو ابو سفیان کہنے کے بیٹھ جاؤ ابو بیدہ بیٹھ جاؤ اب تقدیر کا انتظار کرو یا بھیجتے نہیں یا بھیجا ہے تو انتظار کرو اگر وہ قبل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے جنت میں جائیں گے لیکن اب جانا بجدلی ہے بیٹھو ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے ابو بیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو اور نہیں نکلو ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی کیا دیکھا کہ وہ ساٹھ ہزار کا لشتر بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے اور ان کے تبل بھی رہ گئے ٹھول بھی رہ گئے اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی اور ابو سفیان نے کہا اب چلو اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا خالد ابن ولید بیس آدمیوں کے ساتھ کھڑو ہیں اور چالیس آدمی غائب ہیں اور خالد ابن ویدہ سے اپنے موں پہ ہاتھ مار رہے ہیں ہائے چالیس اصحاب رسول شہید ہو گئے ہائے یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے کیا کر دیا تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ رہو کہنے لگے اب آئی دیکھو تو صحیح شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں لاشیں دیکھو لاشیں لاشیں دیکھو لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو پانچ ہزار لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی اور صحابہ کو دیکھنا شروع کا تو ٹوٹل دس آدمی شہید ہوئے تھے صبحوں سے حصر پک ٹوٹل دس تو خالد ابن ولید کی جان میں جان آئی کہنے گے تو پھر باقی تیس کی در ہیں باقی تیس کہاں گے تو ان کا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں خالد ابن ولید نے نعرہ لگائے تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دورو لیکن جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے کہ ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے تو کون ان کا پتہ کرے گا تو خالد ابن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا تو وہ پیدا کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے زخمی بھی ہے تو آرام کر تیری جو کا کوئی اور چلا جائے گا کہنے لگے آرام آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جا کے امر راہ تو فغدن انشاءاللہ فی الجنہ آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ یہاں آرام نے یہ کام ہے تو ارڈ لگا دی تھوڑے دور گزرے تھے گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ تو انہیں تکبیر پڑی آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھے تو جب قریب آئے تو اللہ کا کہاں چلے گئے تھے کہا ہم نہ رہ سکے ہم ان کو اور مارو ہم ان کے پیشے بھاگے تھے وہ تیس آدمی پیشے بھاگے انہوں میں پانچ قید ہو گئے اور پچیس واپس آگئے ان میں زرار ابن عزور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے چار اور غیر معروف تھے معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار آدمی اور پھر خالد ابن عمرید ان کو چھوڑا کر بھی لیا وہ پھر الگ کہانی ہے وہ پھر مساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا تو پھر ان کو کیسے چھوڑایا کیسے لے کر آئے اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور قائدیں ان کے شامل حال ہوئیں میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے بغیر ملک کے بغیر مال کے بغیر اقتدار کے بغیر سونے چاندی کے وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوں کو اتنا ہونچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعائیں خوبول ہوتیں تھیں موسیقی 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 موسیقی